خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں دینگی کے وار بدستور جاری ہیں نشتر افتال میں ایک اور مریض دینگی کے شبہ میں داخل کرایا گیا ہے تین سالہ افضل کو آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے ملتان میں دینگی پنجے گارڈ رہا ہے نشتر افتال میں ایک اور مریض دینگی کے شبہ میں داخل ہو گیا تین سالہ افضل کو آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے ملتان میں دینگی کے وار بدستور جاری ہیں نشتر افتال میں ایک اور مریض دینگی کے شبہ میں داخل ہو گیا اسی حوالے سے بات کریں گے نمائیں دروہی بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکو دینگی کے حوالے سے بات کہیں تو دینگی نے اب مزید لوگوں کو اپنے اس میں مطلع کرنا شروع کر دیا ہے مارس ستمبر کا جیسی آغاز ہوا ہے تو دینگی کے مریضوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے جیسا کہ کل بھی چار مریضوں کو لائے گیا تھا جن کو نشتر ہسپیٹل کی آسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا اور آج ایک صبح پانچویں مریض کو لائے گیا ہے جس کو آسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے تیس سالہ افضل ہے جس کا تعلق ویہاری سے ہے اور اس سوالی سے ڈوکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو افضل ہیں وہ اسلام آباد میں رہیش پذیر تھا جس کے بعد وہ بیمار ہوا ویہاری آیا اس کے بعد اس کی جو حضرت خراب ہونے پر اس کو نشتر ہسپیٹل ہسپیٹل لائے گیا جہاں پر تشویشناک حالت ہونے پر اس کو آسولیشن وارڈ میں منتقل کر کے اس کا علاج شروع کر دیا گیا ہے اگر ہم اب تک کی سریعتار کی بات کریں تو تقریباً چودہ مریضوں میں جو پوزیٹیو ریپورٹس آ چکے ہیں روان سیزن کے دوران جبکہ جو اب تک پانچ مریض جس میں لائے گئے ہیں تو ان میں سے جو ایک مریض مہران ہے اس میں جو ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ایک عزت اللہ نامی مریض تھا جس میں ڈینگی نیگیڈیو آیا تو اس کو آسولیشن وارڈ سے اٹھا کر دوسری وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ اب آسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے آٹھ مریض وہاں پر زیر علاج ہیں جن میں سے پانچ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ تین مریضوں کے ابھی ریپورٹ آنا باقی ہے ڈاکٹرز کے یہ کہنا ہے کہ جو تین مریض وہاں پر موجود ہیں دو مریض کال ہے تو ایک آج ہے تو اس حوال سے جیسے ہی ان کی ریپورٹ سامنے آئیں گی اس کے بعد ان کا مزید علاج شروع کر دیا جائے گا جبکہ دوسری جانب اس حوال سے اگر ہم بات کہیں تو زلے انتظامیہ محکمہ سیحت اس حوال سے ابھی تک یہ دعویٰ کرائے کہ ملتان کا کوئی باسی ڈینگی میں اپتلا نہیں ہوا لیکن دو روز پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ملتان کی یونین کونسل ٹاٹیپور کا شہری ڈینگی مطلعہ کا نشتر ہسپیٹل آئے گیا تھا لیکن اس حوال سے انتظامیہ نے یہ مکہ بیان کیا تھا کہ جو مریض لائے گئے ہیں اس کی جو ٹرائولنگ ہسٹری ہے وہ اسلام آباد کیا ہے جو اس لیے یہ کنسلیڈر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ملتان سے اس کو ڈینگی ہوئے تو اس حوال سے ابھی تک محکمہ سید ملتان کی بات کر لیں یا دیگر جنوبی پنجاب کے جتنے بھی محکمہ سید ہیں زلائی نظامیہ کے تو وہ اس حوال سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مریض سامنے آ رہے ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد سے ڈینگی ان کو ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں اس کے بعد ان کو نشتر میں یا وکٹوریا ہسپیٹل میں منتقل کیا جا رہا ہے لیکن اس حوال سے اگر ہم بات کریں تو اب تک چودہ مریضوں میں تصدیق ہو چکی ہے جبکہ اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو آٹھ مریض اس وقت زیر علاج ہیں آسولیشن وارڈ میں آٹھ مریض اس وقت آسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہیں بلال نیازی آپ ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا رخ کریں گے وقار گھومن کا جو کہ اس وقت ملتان کے علاقے واحد آباد پر موجود ہیں جی وقار کہیے گا کہ یہاں کے علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے کہ یہاں پر ڈینگی سپریے کیا گیا ہے جی بالکل ملتان شہر کے مختلف آبادیوں سے ڈینگی لاروہ بھی مل رہا ہے مختلف دکانوں سے ڈینگی لاروہ مل رہا ہے اس حوالے سے ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک آبادی میں موجود ہیں نظام آباد واحد آباد پتا کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کہ آیا اس علاقے میں جو ڈینگی ٹیم نے اب تک یہاں پر آئی ہیں کسی قسم کا کوئی سپریے کیا گیا ہے لوگوں کو کوئی اگاہی فرام کی گئی ہے نظام آباد کے آبادی میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں کے مکینوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ انکل آپ بتائیے گا یہاں پہ کوئی ڈینگی کی ٹیم ابھی تک آئی ہے کوئی سپریے کیا گیا اس علاقے میں ابھی تک جناب آلی کی ٹیم نے آئی نہ سپریے ہوا اگر وہ آ جاتے تو ہمارے یہ ڈینگی والا ختم ہو جاتا ہم بڑے خوش ہیں جو آپ آئے ہیں مگر ڈینگی کے کوئی سپریے ٹیم نہیں آئی بلکل نہیں آئی ہم اس کی واسطہ بلکل سارے پھرتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں وہ کوئی نہیں آئی جب آتا ہے بلکل جی ان کا کہنا ہے کہ ڈینگی کی ٹیم ابھی تک یہاں پر کوئی نہیں آئی کسی قسم کا یہاں پر سپریے نہیں کیا گیا انکل آپ بتائیں اس علاقے میں کوئی ڈینگی کے حوالے سے کوئی ایکٹیوٹی کی گئی ہے کسی بھی محکمے کی جانی سے یہاں کسی قسم کی بھی کوئی ایکٹیوٹی ڈینگی کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر سپریے کیا گیا ہے اور صفائی کے بھی ناکس انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈیپٹی کمیشنر ملتان دیگر معاملات پر توجہ دے رہے ہیں انہیں ڈینگی کے حوالے سے بھی جو یہاں اس کے صدباب کی معاملات ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ڈینگی نہ پھیل سکے مختلف صوبوں میں اور زلوں میں یہ پھیل رہا ہے بلکل ڈینگی کے حوالے سے مختلف علاقے ملتان کی ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی ایکٹیوٹی نہیں کی گئی نہ سپریے کیا گیا ہے نہ ہی ڈینگی ٹیمیں گرگر میں جا کے چیک کر چکی ہیں یہاں پر کوئی ڈینگی سکوارڈ کوئی ٹیم جو آ کے گروں کی چیکنگ کرتی ہے لوگوں کے چھت دیکھتی ہے کوئی ایسے ایکٹیوٹی ہوئی یہاں میں نہیں ابھی تک تو کوئی ایسے ٹیم نہ آئی ہے نہ کوئی یہاں کوئی سروے ٹیم آئی ہے نہ کوئی ان کے پیچھے جو آفیس راہن ہیں نہ وہ آئے آپ کے سامنے ساری پوزیشنز ہیں ابھی تو یہ ہے کہ بارشوں کا سیزن نہیں ہے جب بارشیں یہاں پر ہوتی ہیں تو یہ سارا اتنا اتنا پانی ہوتا ہے یہاں پر پانی کی وجہ سے یہاں پر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ڈینگی بھی ہوتے ہیں بچے بھی نہ رہے ہوتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے چھوڑ چھوڑ سے بچے ہیں کہ کتنی حساس اور سینسٹیو ان کی جلز ہوتی ہیں بلکل جی یہ ایسے ٹیسٹ کیس ہم ایک آبادی میں آئے ہیں اور یہاں پر کوئی محکمہ صحت کی ٹیم نہیں پہنچی ڈینگی سکوارڈ کی ٹیم کوئی یہاں پر نہیں پہنچی کسی قسم کے یہاں پر سرویلینس نہیں ہے کسی کا گھر چیک نہیں کیا گیا کسی کی چھت نہیں دیکھے گئی آیا وہاں پہ جو پانی کی ٹینکیاں ہیں یا جو لوگوں نے برتن رکھے ہوئے ہیں گملے رکھے ہیں ان کو چیک نہیں کیا گیا نظام آباد پر یہ آبادی واقع ہے مختلف دیگر جو آبادی ہیں وہاں پر ابھی تک بہت زیادہ ملتان کی جو علاقے ہیں جو محلے ہیں وہ ڈینگی سرویلینس ٹیموں کی نظروں سے اوجل ہیں محکمہ صحت ابھی تک ہر جگہ نہیں پہنچ پایا بعض علاقے ایسے ہیں اس علاقے کی کیسے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں صفائی کے کیسے انتظامات ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر ڈینگی لاروہ موجود ہو سکتا ہے بلکل جس طرح سارے ملتان میں چیکنگ کے دوران کچھ مقامات پر ڈینگی لاروہ برامد ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی شک پایا جا سکتا ہے کہ اگر سرویلینس یہاں پر کی جائے تو کہیں سے ڈینگی لاروہ برامد ہو سکتا ہے کیونکہ اس علاقے کی عوامد کو ابھی تک کسی قسم کی روکسام کے حوالے سے کوئی اگاہی بھی نہیں دی گئی کیونکہ یہاں پر بھی یہ ایک چھوٹا علاقہ ہے عام درمیانے درجے کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کی چھتوں پر اگر جایا جائے وہاں پر جو پانی کی ٹینکی ہیں جو گملے ہیں جو دیگر چیزیں ہیں وہ چیک کی جائیں تو شاید وہاں سے ڈینگی لاروہ برامد ہو سکتا ہے تاہم ابھی تک یہاں سے کیونکہ یہاں پر سرویلینس نہیں کی گئی کسی قسم کی یہاں پر چیکنگ نہیں کی گئی تو کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آسکی لیکن یہاں کے لوگوں کا مطالبہ کہ اس علاقے میں بھی ڈینگی سپریہ کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے بچا جا سکے یہاں سے بھی کوئی ڈینگی کا مریض نہ سامنے آئے کوئی ڈینگی مچھر کی افضائش یہاں پر نہ ہو سکے بچنے کے لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں بھی ڈینگی ٹیم میں آئیں یہاں پر بھی سپریہ کیا جائے تاکہ اس ڈینگی کی وبا ہے اس کو یہاں پر پھلنے پھولنے سے پہلے ہی روکا جا سکے جی جی وقار گھومن آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہیں واحد آباد کا یہ علاقہ ہے ملتان کا علاقہ جہاں پر تاحال ڈینگی سپریہ نہیں کیا گیا یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے جو کہ ڈینگی سرویلنس ٹیم کی آنکھ سے تاحال ہو جل ہے ڈینگی کے وار جاری ہیں ملتان بھر سے مریض ڈینگی کے شبہ میں نشتر اسپتال پہنچ رہے ہیں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے واحد آباد کے علاقے سے بہت شکریہ تفسیراً اپڈیٹ کرنے کے لئے دوسری جانب ہمیں بلال نیازی اپڈیٹ کر رہے تھے ہسپیٹل کی صورتحال بتا رہے تھے آپ کا بھی شکریہ ڈینگی کا خطرہ سر اٹھانے لگا ہے ملتان پولیس کے جانب سے حفاظتے اقدامات شروع کر دیا گئے ہیں ایس ایس پی آپریشنز کاشیف اسلم کی ہدایت پر پولیس لائن میں حفاظتی سپریج آ رہی ہے اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں زبیرہ وان ہمیں ایک بار پھر سے جو ڈینگی کا خطرہ ہے وہ مندلانے لگا ہے ایسے میں ملتان پولیس کی جانب سے ڈینگی سے بچاؤ کے جو حفاظتی اقدامات تھے وہ شروع کر دیا گئے ہیں ایس ایس پی آپریشن کاشیف اسلم کی ہدایت پر جو پولیس لائن ہے ملازمین کی رہائش گاہیں ہیں دفاتر ہیں بیرکس ہیں وہاں پر جو سپری ہے وہ آج کروایا جا رہا ہے ایسے میں ایک خصوصی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے جو پوری پولیس لائن کے مختلف علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ کا جو سپری ہے وہ کر رہی ہے اس سے تمام عمل کی نگرانی جو ایس پی ہیڈکوارٹر تلت حبیب صاحبہ ہیں انہیں سوپی گئی تھی اب یہاں پر یہ جہاں میں موجود ہوں بیرکس کے اندر عبدالسطار نیادی صاحب موجود ہیں جو اس تمام عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اپنی نگرانی میں یہاں مختلف جگہوں پر ٹیم سے سپری بھی کروا رہے ہیں سر ابھی تک کس کس جگہ پر سپری ہو چکا ہے اور مزید کہاں کام پر آپ یہ جو ڈینگی سے حفاظی سپری ہے وہ کروائیں جناب سی بیو صاحب ملتان اس اس بی صاحب اپریشن ملتان ان کی عدایت پر یہ ڈینگی سپری کا کام شروع ہو چکا ہے پولیس لینڈ میں یہ پولیس لینڈ میں تمام بیرکس تمام کمرے پلارٹ اور جو جو بھی جگہ ہے یہ تمام جگہ پر کرایا جا رہا ہے کافی ہو چکا ہے اب سوڑا سپر اینڈنگ ہے وہ بھی جاری ہے یہ تمام پولیس لینڈ کے کمروں اور سامنے بیرکس بغیرہ پلارٹ ان میں تمام کام شروع ہے یہ جلدی انشاءاللہ ڈینگی سپری ہو جائے گا جلد ہو جائے گا اس کے ساتھ جو پولیس ملازمین ہیں انہیں بھی یہ حدیات کی جاری ہیں کہ کہیں پر وہ پانی نہ کھڑا ہونے دیں اس کے علاوہ جو صفائی کا خیال ہے وہ خاص طور پر رکھا جائے تاکہ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا یہاں پر جو ڈینگی ہے وہ نہ پھیلے جی ڈینگی نہ پھیلے بہت شکریہ زبیر افڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب ملتان میں ایک جانب ڈینگی لٹ زاری ہو چکا تو دوسری جانب اب تک شہر کے متعدد علاقوں میں سپری نہ ہونے کی شکایات بڑھ رہی ہے تب سیلات جانی اس ریپورٹ میں حکمہ صحت کی نہ اہلی یا مبینہ غفلت شہر اولیہ کے متعدد علاقوں سے ڈینگی سپری نہ ہونے کی شکایات بڑھنے لگیں گلگشت کالونی ڈبل پھاٹک گراس منڈی ایم ڈی اے چوک سات آٹھ اور نو نمبر چوک رشید آباد اور شمس آباد سمیت دیگر علاقوں کے مقیم ڈینگی سپری نہ ہونے شکوا کرتے نظر آتے ہیں ہمارے علاقے میں ڈینگی سپری ابھی تک نہیں ہوا جس سے کافی بیماریوں پھیلنے کے خدشے ہیں اس سے پہلے ہوا کرتا لیکن آپ کے بار نہیں ہوا ہمارے علاقے میں ڈینگی کا سپری وغیرہ اس سال بلکل بھی نہیں ہوا پہلے یہ ہے کہ ہوتا تھا اب یہ ہے کہ نہ ہونے سے بیمارییں پھیلی ہوئی ہیں اور بچے بھی بڑے بھی سب بیماری میں مبتلا ہے نشتر ہسپتال میں ڈینگی سے متاثرہ کل سات مریض زیر علاج ہیں جن میں سے ایک مریض کا تعلق ملتان کے علاقے شورکوٹ سے ہے محکمہ صحت کے مطابق روان سیزن میں اب تک کل چودہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ہمارے جی کافی دنوں سے بہت سارا پانی کھڑا ہے کافی اپنے ڈینگیوں خطر ہے جی تقریباً ایک ایک فٹ کا کمیشنر ملتان ڈوی جن افتخار سہو اور ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک بھی محکمہ صحت کی کارکردگی کو صفر قرار دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی ناقص کارکردگی افسوسناک ہے بلال نیازی ملتان دوستے جانے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے دونوں مریض راورپنڈی اسلامباد میں رہائش پذیر تھے وکٹوریا ہسپتال میں علاج کیلئے آنے والے متاثرہ مریضوں کی تعداد انتیس تک جا پہنچی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں اتھرلہ شارع جیفل کلیسے کی وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں جو آنے والے مریض ہیں ان میں ڈینگی تھمنے کا نام نہیں لے رہا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران دو مزید جو مریض ہیں ان میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس وقت جو اوورال یہاں پر سیچویشن ہے جو ڈینگی سے متاثرہ مریض ہیں ان کے تعداد انتیس تک پہنچ چکی ہوئی ہے اس وقت بھی میرے پیچھے آئیسولیشن وارڈ ہے یہاں پر آٹھ مریض جن میں ایک خاتون شامل ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں اور اوورال جتنے بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور یہ جو دو نئے مریض بھی یہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں دونوں راولپنڈی اور اسلام واد میں رہائش پذیر تھے ان کا بنیادی طور پر تعلق کیونکہ یہاں پر بھاول پر سے تھا اور یہ جب ان کی طبیعت وہاں پر خراب ہوئی تو ان کو یہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اس طرح بی بی ایچ میں اوورال انتیس مریضوں میں اب تک ڈینگی وائرس کی تدیق ہو چکی ہے آئیسولیشن میں جو بیڈز کی تعداد ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے ہماری بات ہوئی ڈائریکٹر ایمرجنسی اور فوکل پرسن ڈینگی کنٹرول دکٹر آمیر بخاری ان سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں ہم ان کا بہترین علاج ان کو سرویسز فرام کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس آئیسولیشن وارڈ ہے اس کے اندر بھی ہم نے بیڈز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اس وقت آٹھ مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں اور باقی جو اکیس مریض ہیں وہ یہاں سے ٹھیک ہو کر واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں اور دوسری جانب بیسٹک ہیلتھ آثاریٹی جو ہے وہ ہر اس مریض سے کہ گھر کے ارد گرد انانچاس گھر جو ہیں ان میں سپریے کر رہی ہے جو پوزیٹیو کیس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جس میں ڈینگی جو ہے وہ پوزیٹیو پایا جا رہا ہے اس کے گھر کے ارد گرد انانچاس گھروں میں سپریے جو ہے وہ بھی کر رہی ہے بہت شکریہ تھا اپ ڈینگی کاؤنٹر قائم ہوں گے جبکہ کاؤنٹرز کی چیکنگ کرنے اور آئیسولیشن وارڈ کی انسپیکشن کے لیے کمیشنر اچانک دورہ کریں گے اہم ڈیولمنٹ سے آپ کو اپ ڈینگی کاؤنٹر سے جہاں پر کمیشنر نے ڈینگی کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں ہر بی ایچ یو آر ایچ سی ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو اور ٹیچنگ اسپال میں ڈینگی کاؤنٹر قائم ہوں گے ڈینگی کے مریضوں کے وحاڑیاتے ہی ذریعی انتظامیہ متحرک ہوگی ڈپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا انصداد دینگی ٹیموں کے معاینے کے لیے خود نکل پڑے ہیں گھر گھر لوگوں سے ٹیموں کی کارکردگی کے جائزہ لیں گے مزید تفصیلات حافظ صالح محمد سے ڈینگی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ذریعی انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہے اور جگہ جگہ سرولنس کر رہی ہے اور اس وقت ڈپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا ہے ان تمام ٹیموں کا معاینہ بھی کر رہے ہیں اور خود جا کر ان ساری صورتحال کا بھی جو ہے اس وقت پتا کیا جا رہے ہیں اس وقت ہم آشان موجود ہیں سر بتائیے گا ڈینگی کی کیا صورتحال ہے پورے ذریعے کے اندر اور اس وقت جو آپ کا ویزیڈ ہے اس کا مقصد کیا ہے جی بالکل جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب اس سال پورے پنجاب میں رادر پورے پاکستان میں ڈینگی کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور اسی زمن میں ہم یہاں جو ویڈی میں نکلے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اربن ایریاز ہیں خاص طور پر ان کی ہم ٹوٹل سویپنگ کروا رہے ہیں لوگوں کے اگاہی دے رہے ہیں کہ اس میں یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ لیں گے الحمدللہ ابھی تک ہمارے اپنے ظلے کا پانچ لوگ ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں جن میں سے تین اسلام آباد کے ایک پنڈی کا اور ایک کراچی سے وہ وہاں پہ یا مزدوری کرتے ہیں یا سیٹلڈ ہی وہی ہیں لیکن اب جب ان کو کوئی ایشو ہوا تو وہ اپنا یہاں پیچھے ابائی علاقوں میں آئے ہیں ان کے جو کنسرنڈ لاکے تھے ان کی بھی ہم نے پوری سویپنگ کروا دی ہے اور ان پانچ میں سے دو لوگ ڈسچارج ہو گئے ہیں تین آئیسولیشن وارڈ میں اور ان کی پروپر نگداشت وہ کی جا رہی ہے اجسر یہ بتائیے کہ خاص طور پر جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے کچھرا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ یہ امکان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دینگی کیا لاروہ یا کہیں پہ کیا ویہاڈی کے اندر کوئی لاروہ جو یہاں سے کوئی ملا ہے یا جہاں پانی کھڑا ہو اس کے لئے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں اس میں اس کا جو ایسو پیز ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ہم اپنا جتنے بھی سامپلنگ ہے وہ کر کے اس کو ہم ملتان بھیجتے ہیں اور وہاں یونیورسٹی کی جو لیب ہے اس سے ابھی تک ہم مور دن ففٹین ہنڈرڈ کیسز وہ وہاں بیج چکے ہیں لیکن جو کنفرم ہو کہ یہ دینگی کا ہی لاروہ ہے وہ عام اچھر ہے تو ویہاڈی میں الحمدللہ ابھی تک کوئی پوزیٹیو ہمیں لاروہ اس کا نہیں ملا یہ جو کچھ ہے لوگ باہر سے ان کو بخار کی شکایت خاص طور پر پنڈی اسلام آباد سے ہوئی اور وہ یہاں آئے لیکن ان کی ہم پوری کیر کر رہے ہیں اور اپنے طور پر ہم پوری طرح چکرنا ہے ہیل ڈپارٹمنٹ پورا اپنی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ چیزیں یہاں بہتر رہے ہیں جی بلکل یہاں ویہاڈی کے اندر تقریباً پندرہ سو سے زائد جو ہے وہ یہاں سے لاروہ جو ہے وہ لیب ٹیسٹ کے لیے بھیجے گا لیکن اس کے اندر کوئی ایک بھی ڈینگی کے حوالے سے کوئی لاروہ برامت نہیں ہوا اور یہ بڑی خوش خوش قسمتی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ویہاڈی زلہ جس طرح سے پولیو فری تھا اسی طرح سے الحمدللہ اس وقت ڈینگی فری بھی ہے اور اس حوالے سے بلکل مکمل طور پر اتیاطی تدابیر بھی مکمل طور پر بڑھتی جا رہی ہے محکمہ ہیلت اور دیگر جتنے بھی یہاں زلی انتظامیہ کے اندر جتنے بھی ادارے آتے ہیں ان سب کو اس وقت متحرک کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناغانی صورتحال کے ساتھ نمٹے کے لیے ہمیں وقت تیاری رہا جا سکیں ادھر محکمہ صحت مظفرگڑ کی ناہلی ڈینگی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیشے نظر سرویلنس بڑھانے کا فیصلہ صرف دعوت تک ہی محدود ہے ماجرہ کیا ہے تفصیلات جانیں گے آمیڈوگر سے جی آمیر اپڈیٹ کیجئے گا جنوبی پنجاب بھر میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیشے نظر محکمہ صحت مظفرگڑ متحرک تو ہو گیا سرویلنس بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا مگر ریلوے سٹیشن کے اطراف میں یہ بستی تلکوٹ ہے جہاں پر پانی کھڑا اگر کیمرہ میں اکرم آپ کو دکھا سکیں تو یہ پورا کرکٹ کا کبھی گراؤنڈ ہوا کرتا تھا سیوریش کے ناکیس انتظامات کی وجہ سے آج یہ گندے پانی کا جوہڑ کا منظر پیش کر رہے اور یہاں پر ڈینگی کی افضائش کا بھی خطرہ بڑھ گیا یہاں پر مچھروں کی بہتات میں یہاں پر اضافہ ہو گیا یہاں کی جو علاقہ مکینہ کوئی شہری ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اچھا مجھے بتائے گا کہ یہاں پر سپری وغیرہ کسی نے کیا محکمہ صحت کی جانب سے اور یہ پانی کب سے کھڑا ہے نہیں بلکل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں کوئی سپری کرتا تو یہاں مچھروں کی طرح زیادہ نہ ہوتی اس لئے اگر یہاں کوئی کرتا ہے تو بیک مسیحت کی طرف سے اگر کوئی سپری کرتا ہے تو ڈینگی کا زیادہ خطرہ نہیں ہوگا اس لئے کہ انہیں چاہیے کہ یہ جلدی سے جلدی کام کریں یہاں پر شہری کچھ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اچھا مجھے آپ بتائے گا کہ کب سے پانی کھڑا ہے اور یہاں پر جو یہاں کے لوگ رہتے ہیں ان کو کن کن پریشانی ہوگا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر جو پانی سٹور ہے اس کی وجہ سے یہاں کی شہریوں کو بہت ہی خطرناک مسئلے کا حال ہو سکتا ہے جب بلکل شہری یہاں پر خاصے پریشان نظر آتے ہیں شہریوں کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ مہگمہ صحت کو چاہیے مزدور پر تشدد کا واقعہ لئیہ کا بھٹا مزدور پولیس تشدد کا شکار ہو کر نشتر اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے پولیس تشدد کے دوران سر میں گہری چوٹ لگنے کے باعث سغیر ابباد کی حالت تشویش ناک ہو گئی ہے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر لئیہ میں پولیس کا ایک اور بھٹا مزدور پر تشدد کا واقعہ لئیہ کا بھٹا مزدور پولیس تشدد کا شکار ہو کر نشتر اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے پولیس تشدد کے دوران سر میں گہری چوٹ لگنے کے باعث سغیر ابباد کی حالت تشویش ناک ہے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر لئیہ میں پولیس کے تشدد کا شکار ہو کر ایک بھٹا مزدور نشتر اسپتال میں پہنچ چکا ہے بات کریں گے بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹ کی جائے گا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور نئے صلاح الدین کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں لیہ میں بھی ایک صلاح الدین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سغیر ابباد کو نو تاریخ کو پولیس نے ٹاچر سل میں جا کر انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بعد اس کی حالت جی وہ کافی خراب ہے اور اس وقت وہ نشتر اسپرل کے وارڈ نمبر چودہ میں زرے علاج ہے جہاں وہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس حوال سے ڈاکٹرز کے مطابق اس کی حالت کافی تشویشناک بتا جاری ہے اور ایک ہم بات کر سکتے ہیں کہ علاج گاؤں کی ابھی تک اس کو آئیسی جو وارڈ میں شف نہیں کیا گیا کیونکہ آئیسی جو وارڈ ابھی تک ان کے لئے کوئی بیٹ خالی نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ سغیر ابباد کے لبائکین موجود ہیں اس کا بھائی موجود ہیں ہم ان سے جان رہیں گے کہ کیا ہوا تھا سغیر ابباد کو اور پولیس نے اس کو تشدد کا انشانہ کیوں بنایا اچھا بتائیے گا کیا ہوا تھا آپ کے بھائی کے ساتھ اور واقعہ بتائیے گا اور آپ سغیر کی حالت گئی سر سغیر کو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا وہ بالکل تنروس تھے اچانکہ یہ اتی گاؤں کے رہنے والا ایک سی ای ڈی افیسر ہے مطلب کہ برانچ میں رہتا ہے سپیشل برانچ میں ایک آدمی رہتا ہے اس نے اپنی مطلب کہ کال کروئی ہے نہ کوئی میسج تھا نہ کہ اس کے پاس ایف ای آر تھی نہ کوئی درخواست اس نے درج کروئی تھی ایسا ہی چوکی والوں نے پکڑ کر اسے مارا ہے حد سے زیادہ مارا ہے اسے میرے دو بھائیوں کو پکڑا ہے حد سے زیادہ مارا ہے سغیر کی حالت آپ کے سامنے ہے ادھر جسٹک لیا میں ہم نے جب اس کو ایڈ میٹ کیا تو وہاں کے ڈاکٹر جو تھے وہ پولیس دپارٹمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں انہوں نے اپنے ہی مطلب کے بنوا لیا وہ جو میڈیکل تھی وہ پولیس والوں نے خود تیار کی ہے ہمیں وہاں سے کوئی انصاف نہیں ملا سر یہ دیکھیں اسے چوٹ لگی ہوئی تھی سر کے اوپر تو خون بے رہا تھا الٹیوں کی شکل میں تو انہوں نے ٹیکہ لگا دیا انجیکشن لگا دیا وہ خون جب رکا تو اس کی حالت نزید خراب ہو گئی اس وجہ سے ہمیں ریفر کر دیا گیا ادھر نشتر میں کب آیا ہے آپ کی دن دنوں کے نشتر میں ہم نو طریق کو آیا ہیں یہاں جب ہم آئے تو انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کی انہوں نے سیٹی سکین کیا ہم بارہ طریق کو یہاں پر ہم آئے ہیں جب انہوں نے سیٹی سکین کیا تو پہلے والا ریزالت بلکل دماغ کے جو بیسک کیسے تھے وہ ڈیم میں جو چکے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریٹمنٹ کے بعد پھر دوبارہ سیٹی سکین کیا تو اس کی حالت کچھ بہتری کی طرف جار پولیس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ان کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ ہوا اس واقعے نہیں سر ان کے خلاف بلکل کاروائی نہیں ہوئی ہم کب کے طرح میں میں نے آئی جی صاحب کو کال کی تھی ایٹ سیون ایٹ سیون کے اوپر ڈی پیو صاحب نے مجھے کال کی اس کو آپریٹر نے مجھے کیا میں نے اسے کہا کہ میں نے ڈی پیو صاحب سے بات کرنے اس نے بات نہیں کروئے ہمیں انصاف نہیں ملا سر سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاست ہماری زندگی سے کھیل رہے ہیں ہماری زندگی سے سیاست کر رہے ہیں سرم کہا جائے ہمیں انصاف تو عدالت تھے یہ تو ملنا چاہیے تھا آپ اپنے بھائی کے لئے انصاف مانگتے ہیں میں اپنے بھائی کے لئے انصاف مانگتا ہوں آج دیکھیں زندگی اور موت کی کشم کشمیں مجود ہیں آئی سی جو روم نہیں دیا گیا ہم کب رات دس بجے کے ہم ہاتھ والا جو اکسیجن پامپ ہے اس سے ہم کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کتنا ٹائم ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی صرف ہم ہم زندگی بچانے کے لئے اتنا کنی کار ہمیں کسی سے سیاست کی طرف ہمیں انصاف دیا جائے حکام سے انصاف مانگ رہے ہیں اور ابھی تک ان پولیس الکاروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی جنہوں نے سگیر عباس کو گرفتار کیا تارچر سل میں جا کر دشدود کا نشانہ بنایا اور ابھی وہ زندگی موت کی کشمشک جنگ لڑا ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کی کاروائی نہیں کی گئی اور یہ لبائکین اس کے باعش ہی مطالبہ کریں کہ ہمیں انصاف ورام کے جائے جو سگیر عباس کے ساتھ کیا گیا اس کا ان کو انصاف ورام کے جائے اور اس حوالے سے ہی ابھی وزیرالہ پنجاب سے آجی پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں وزیرالہ سے انصاف مال رہے ہیں بہت شکریہ بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ رحیم یرخان میں زیر تعلیم بچوں کے والدین ہو جائیں ہوشیار والدین بچوں کو پانی کی بوتنے دے کر سکول میں بھیج جائے کیونکہ 45 سکولوں کی پبلک ہیتھ انجننگ ڈپارٹمنٹ نے پینے کے پانی کی ٹیسٹ ریپورٹ منظر عام پر کر دی ہے ایک ماہ کی ابتدائی ریپورٹ میں اسی فیصد سکولوں میں پینے کا پانی موزر صحت قرار پایا ہے اسی حوالے سے مزید افصالات حاصل کریں گے عامر بھٹی سے جو عامر بھٹی کہیے گا اس ریپورٹ میں مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں جو بالکل آپ نے درست کہا کہ رحیم یرخان میں سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے جو والدین ہیں وہ اب ہوشیار ہو جائیں کیونکہ سکولوں میں جو پینے کا پانی ہے وہ بالکل پینے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مزید صحت ہے اور اس حوالے سے جو ریپورٹ پیش کے گئی ہے رحیم یرخان تحصیل کے پینتالیس ہائی اور ہیرس کینری سکول کی ابتدائی یہ ریپورٹ پیش کے گئی ہے پبلک ہیلت انجینئرگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ پینتالیس سکولوں میں سے جو چھتیس سکولز ہیں ان میں پینے کا جو پانی ہے وہ مزید صحت ہے جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات مزید صحت بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی خطرناک ریپورٹ پیش کی گئی ہے کیونکہ اس حوالے سے جو اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سی ایو ایڈوکیشن کو ایک مراصلہ جاری کیا گیا تھا کہ زلے بھر کے جو ستائیس سو کے قریب ان کا پانی ٹیسٹ کیا جائے اور یہ باہمی تاون سے کیا جا رہا ہے پبلک ہیلت انجینئرگ ڈپارٹمنٹ کے باہمی تاون سے اس وقت رہیمی ارخان کے جو پینتالیس سکولز ہیں ایک ماہ کے دوران ان کا پانی ٹیسٹ ہو چکا ہے اس وقت بھی ہم ایک سرکار سکول میں موجود ہیں یہاں کے جو انڈیکیٹر سے مکمل ہے اور پانی کے حوالے سے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صفائی کے انتظامات بھی موجود ہیں لیکن جو ریپورٹ پیش کی جاری ہے اس میں پانی کی پی ایچ اس میں آرسینے کی مقدار اس میں فلورائیڈ اس میں کلورائیڈ اس میں پانی کی ہارڈنیس اس کا ٹیسٹ اس کا آرڈر سمیت دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ کی جاری ہے جس میں کسی سکول کی پی ایچ نہ مکمل ہے تو کسی میں میگنیشم کی مقدار تو کسی میں آرسینے کی مقدار تو جس کی وجہ سے یہیں وہ پانی ہے جو سکولوں میں بچے جو ہیں پینے پر مجبور ہو چکے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر بات کیجئے انڈیکیٹرز کی تو پینے کا جو پانی ہوتا ہے یہ سکولوں کے انڈیکیٹرز میں شامل ہوتا ہے کہ کسی سکول میں اگر پینے کا پانی صاف نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اس کے انڈیکیٹرز پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے یہیں وہ وجوہات ہے کہ جنوبی پنجاب بھر کے جو تمام ازلہ ہے جن کی ایجوکیشن کی جو رینکنگ ہے ان کی بات کی جائے تو پورے پنجاب میں جنوبی پنجاب کے صرف دو یا تین ازلہ ہیں جو ٹاپ فیفٹین میں ان کی رینکنگ پر موجود ہیں اور تمام کے تمام جو ازلہ کی تعلیمی رینکنگ ہے وہ بوری طرح سے سامنے آئی تھی جو تین اما کا یہ کوارٹر ہوتا ہے اس حوال سے اگر بات کیجئے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس حوال سے جو ہے زنی انتظامیہ کی جانب سے جو یہاں کے جو ممبر قومی اسمبلی ہے ممبر صوبہی اسمبلی ہے ان کی جانب سے بھی تحال کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے گئے آمیر آپ ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس رپورٹ سے متعلق سینئر ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں حضم کی زیادہ تر بیماریوں کا کھانے پینے کی چیزوں سے ہے اس لیے اگر ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا اس کا ڈریک تعلق ہماری نظام حضم کی بیماریوں سے ہے سب سے زیادہ اہم اور مجھے جو صحیح چیز ہے پانی میں وہ مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے آرسینک ہیں جیسے ذینک اگر بہت زیادہ مقدار میں آ جائے جیسے مختلف قسم کے وائرسز ہیں بیکٹیریاز ہیں بچوں کے حساب سے یہ ہے کہ بچوں میں کیونکہ قوت مدافعہ جو ہے وہ بڑوں کے نصف کم ہوتی ہے تو اس لیے بچوں کی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو صاف پانی زیادہ دینا چاہیے ان کو مذرے سہید یا علودہ پانی نہ دیا جائے تو سب سے جو اہم بیماری ہے بچوں میں وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں آج کل کے موسم میں جب بچہ پانی پیتا ہے تو وہ اس کو پیاس لگی ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی پانی پی لے گا صاف پانی نہ بھی ہو تو وہ پی لے گا اس سے سب سے جو مذرے سہید اور جو سب سے ڈنجرس بیماری ہے وہ ہے دست جسے ہم کہتے ہیں پیچر ہیزہ جسے کہتے ہیں بچہ ایک دم اس کو الٹیاں پتلے بخانے سے شروع ہو جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اہم طور پر تو پانس سات دن میں ٹھیک ہو جائتا ہے اگر لیکن اگر بچے کی عمر پانس سات سے کم ہے تو اس میں پھر خطرہ ہے کہ اس میں پانی کی شدید کمی نہ ہو جائے جو اس کے لئے جان لیوہ ثابت ہوگی تو اس کے لئے میں سب سے پہلے تو یہ یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے سکولوں میں سکول میں ہمیں چاہیے جو فیلٹریشن پلانٹ ہے وہ نصب ہونے چاہیے یہ مجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر سکول میں یہ سولت مویسر کرے لیکن اگر یہ سولت مویسر نہیں ہے یہ ابھی پینڈنگ ہے یہ ابھی پروسز میں ہے تو والدین کو پھر ضروری ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے کیر کریں وہ اس سے صاف سے کیر کر سکتے ہیں کہ وہ گھر سے پانی کو عبال کر یہاں صاف فیلٹر شدہ پانی وہ بچوں کو بوتلوں میں بھر کے دیں کہ اگر سکول میں ان کو ضرور پڑے تو وہ بوتل سے پانی یوز کر سکے اور صفائی کا خاص خیار رکھیں اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم بیماری ہے جو ہو سکتی ہے اس کے بعد ہنزے کے بعد وہ ہے ٹائی فائٹ بخات وہ بھی پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے اگر پانی صاف نہیں ہے تو تیسرا جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے جو آرسینک ہوتا ہے پانی میں اگر وہ بہت زیادہ مقدار میں بار بار یوز ہوتا رہے تو وہ آپ کے گردوں پر افیکٹ کرتا ہے اس سے گردوں کی بیماری ہونے خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آج کل آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ لاہور اور اس کے گردوں میں بھی بہت زیادہ ہیپٹائٹس فیلہ اے اور ای اس کا بھی تعلق بل واسطہ یا بلا واسطہ کھانے پینے کی جیزوں سے ہی ہے اس میں پانی اگر صاحب مجھ سے نہیں ہے تو ہیپٹائٹس جسے ہم اپنی زبان میں پیلا یرکان کہتے ہیں اس کا خطرہ لاکھ ہونے خطرہ ہوتا ہے رحیم یرکان کے پنتالیس سکولوں میں پانی پینے کے قابل نہیں ہے ایم پی آصف مجید کے حلقے میں زیادہ تر سکولوں میں پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے حکومت سکولوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے کیا عمل اقدمات کر رہی ہے میمبر صوبائی اسمبلی چوہدری آصف مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جس سے بتائیے گا کہ شہر کے سکولوں میں پینے کا صاف پانی ہی نہیں بچوں کے موزرے صحت بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ رپورٹ آئی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے تیکھیں ہمیں پی ٹی ای کو اقتدار سمالے ایک سال ہوا ہے اور اس میں ہم نے بڑی کوشش کی اور میں نے اپنے جو میرا فنڈ آیا تھا تو میں نے اپنے سکولوں کے لیے شہر کے سکولوں کے لیے چھے جو ہے وارٹر فلٹرشن پرانڈ دیئے ہیں ابھی اور بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فنڈ جا رہے ہیں اور ایک آپ کو اور خوش خبری دوں کہ یہاں ایشن ڈویلمنٹ بینک کے تعاون سے اس شہر میں ایم سی میں جو انشاءاللہ کارپریشن بنے جاری ہے اس میں نو ارب رپے کے ترقیاتی کام ہوں گے جس میں جو میجر حصہ ہی جو ہے نا لوگوں کو صاف پانی میٹھا پانی پینے کا ہے اور اس کے علاوہ سیورج کے جو مسائل ہوں گے غرض کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے وہ سکولوں میں تو سب سے ضروری ہے کیونکہ بچوں کی صحت کا معاملہ ہوتا ہے ہم پورے شہر میں صاف پانی کے لیے کوشش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ کوششیں بار آور ہوتی ہوئی دکھائی بھی دیں گے انشاءالہ ان کا کیا کہنا تھا آپ نے ملاحظہ کیا خبروں کا سلسلہ کے وڑھائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ واسا ملتان مسائل کا شکار ہے مشینری کی کمی کی وجہ سے واسا نکاسی آپ کی صورتحال بہتر کرنے میں ناکام ہو رہے لگی ہے پنجاب حکومت سے اڑھائی ارب روپے کی مالیت کی نئی مشینری خریدنے کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رضا ملک شہر میں نکاسی آپ کے لئے سپہ دار واسا ملتان کی جو موجودہ مشینری ہے جو سیور لائنوں کی صفائی کے لئے استعمال کی جاری ہے ناکام ہوئی کس کے وجہ سے شہر میں جو سیوریج کے مسائل ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ان مسائل سے نبردازمہ ہونے کے لئے اور شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر واسا ملتان کی طرف سے دھائی ارب رویہ مالیت کی نئی مشینری خریدنے کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ صبحی حکومت کو بھیجوا دی گئی ہیں شہر مینسپل کارپریشن سے میٹرو پولٹن کارپریشن ہونے جا رہا ہے جس کے وجہ سے جو شہر سے ملک کا آبادیاں ہیں وہ بھی شہری حدود میں شامل ہو جائیں گی جس کے وجہ سے جو واسا کی توسیح ہو جائے گی واسا کے علاقے میں مشینری خریدی گئی تھی وہ اس وقت اینٹوں پر کھڑی ہے اور ناقابل استعمال ہے جبکہ سن دو ہزار سے لے کر دو ہزار پانچ کے درمیان خرید جانے والی مشینری پر بھی اب ان کی مینٹینس پر بھی جو اضافی اخراجات اٹھائی جا رہے ہیں سوالے سے نئی مشینری کی جو پروپوزل بھیجی گئی ہے اس میں سیکشن مشینز جو ہیں دو کروڑ روپے مالیت کی ایک گاڑی ہوگی اور اس کی ستائیس گاڑیاں جو ہیں وہ واسا کی طرح سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھیجوائی گئی ہے اسی طرح سے جو جیٹنگ مشینز ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے مالیت کی یہ گاڑی ہوگی اور اس پر یہ بھی ستائیس گاڑیاں جیٹنگ مشینز کی بھی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھیجوائی گئی ہے مجموعی طور پر جو تفصیل بھیجوائی گئی ہے اس میں چودہ سے زائد مشینری کے آئیٹمز ہیں جن کے خرید پر ڈھائی عرب لپیسے زائد لاگت آئی گی اس حوال سے پرپوزل بھیجوائی گئی ہے اور اس حوال سے یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ شہر میں جو لانگ ٹرم سیوریس کے مسائل خاتمے کے حوالے سے اس مشینری کی فوری ضرورت ہے یا تمام تر مشینری جو ہے وہ واسا کو فراہم کی جائے تاکہ شہر سے جو نقاسی آپ کے معاملات ہیں وہ تحباس آگیں گے بہت شکری رضا ملک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسرے جانے وکٹوریاستال بھاولپور میں سٹی سکین اور ایم آرائی دونوں مشینیں خراب ہو چکی ہیں اس وقت ہسپتال میں کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں اثر لاشاری جنوب پنجاب کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے بھاول وکٹوریا ہسپٹل جہاں پر نہ صرف بھاولپور بلکہ پورے جنوبی پنجاب سے مریض جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو سٹی سکین مشین ہے وہ بھی اور الٹرا ساؤنڈ کی اگر ہم بات کریں ان کے پیپرز کی حوالے سے بات کریں اور ایم آرائی مشین کی بات کریں تو وہ خراب ہے یہ دونوں مشینیں سب سے اہم ہیں اور اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی مہنگے ہوتے ہیں بات کریں کہ کیوں نہیں بن رہی کب تک بنیں گے ڈاکٹر سلام ملک سب ترجمان وکٹوریا ہسپٹل سر فرمائیے گا پچھلے دن بھی ہم نے اس پر بات کی کافی دن پہلے آپ نے کہا یہ بن رہی ہے کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی وہ بنا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس تین مشینیں ہیں ایک فور سلائسز کی ہے ایک سکسٹین سلائسز کی ہے اور یہ جو خراب ہوئی ہے یہ سکسٹی فور سلائسز بیلی ہے ہائی ریزولیشن جو ہے اس میں ہے اس میں جو کنٹراسز ہم کرتے ہیں تو اس پر سکسٹی فور والی پر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ انڈر پروسس ہے دوسرا ایک وہ ہمارے پیمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے فرنڈ کا بھی مسئلہ ہے وہ ان کو جب تک وہ ہم اس کو پیمنٹ انشاءاللہ وہ ہمارے پاس آگئی ہے ان کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پروسس میں انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ویک تک یہ دونوں جو ہیں اور امیرائی کا بھی یہی صورت کا حال ہے جی امیرائی کا بھی یہی مسئلہ ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک امیرائی چل رہی ہے دو امیرائی ہیں ایک چل رہی ہے ایک کا مسئلہ ہے وہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ انجینر ان کے آئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی امید تو کافی ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے نیت پر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا ریکن جو پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں جب ایک مشین خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ باہر جا کے مہنگے ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے کرانے پڑتے ہیں تو اس کو سپیڈ اپ نہیں کیا جا سکتا جی آپ کی بات بلکل بجاہ ہے اس کو سپیڈ اپ ہم نے کیا ہوا ہے ایک تو ہمارے پاس لوڈ بہت زیادہ ہے ایریا کافی ہمارا ڈرین کرتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں واقعی ان کی بات صحیح ہے کہ ان کو پریشانی ہوتی ہے ہم اپنی طور پر تو اس کو کافی ہم نے سپیڈ اپ کیا ہوا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم اس کو کب اپا لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک کی جی ڈکٹر صلی اللہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ امید ہے یہ ایم آر آئی اور سیٹ سکین خبروں کا سلسلہ کے بڑھائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کے لاریڈا کے سامنے رکشو کی غیر قانونی پارکنگ ٹرافک کے لیے درد سر بن گئی ہے اسی پر ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد امین جی بلکل بہاولپور میں لاریڈا کے سامنے رنگ روڈ جو ہے وہ شہر کی مصروف ترین شارعہ ہے جہاں پر ہر وقت ٹرافک کا دباؤ رہتا ہے یا ٹرافک جام رہتا ہے میں بلکل لاریڈا کے سامنے موجود ہوں اس روڈ پر اس روڈ کے اوپر جو رکشہ ہے جو رکشہ سٹینڈ ہے نجاید رکشہ سٹینڈ ہے غیر قانونی انہوں نے یہاں کو جو ٹرافک اس کو بری طرح متاثر کر کے رکھوہ اسمانہ کو دکھائے تو صرف یہ تھوڑی سی جگہ بچتی ہے ٹرافک گذرنے کے لیے سرک کے دو دو طرف جو ہے وہ ٹرافک جام ہے وہاں لوگ موجود نہیں ہیں لوگ موجود ہیں ٹرافک اہلکار موجود ہیں اچھا آپ بتائے گا یہ رکشہ والے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ٹرافک جام ہوتے ہیں ٹرافک اہلکار بھی نہیں ہیں آپ کیا کہیں گے یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے وہاں کے ساتھ میں جو جہاں سے گزرتا ہوں اکثر جو ہے نا یہاں راش ہو جاتا ہے سارا دن راش رہ صبح سے لے کر شام تر جو ٹرافک والے وہاں کھڑے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ یہاں ٹرافک کنٹرولی نہیں کر رہے رکشے والوں نے غیر بارکنگ بنائی ہے تو کیوں گھڑے ہیں یہ زیادتی ہے گزرنے والوں کے لئے مسئلہ بنتا ہے اکثر جہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگ جو پیدل چلتے ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ بن جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ محمد امین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے میاں والی کا رخ کریں گے جہاں پر مرگی گوشت کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی مرگی کا گوشت تین سو نو روپے کلو کے حساب سے فروخت ہونا شروع ہو گیا ہے مزید بات کرتے ہیں اکثر مجاز سے جی اکثر اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل میاں والی میں مرگی کا گوشت جو ہے اس کی قیمت جو ہے آسمان کو چھونے لے گئی ہے تین سو نو روپے سرکاری ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے اور مرگی کا گوشت جو ہے غریبوں کی دسترہ سے باہر ہوتا جا رہا ہے جبکہ بڑے گوشت کی اگر بات کی جائے تو تین سو پچاس روپے وہ کلو ہے اور اس کا سرکاری ریٹ تین سو پچاس کلو ہے مرگی کا تین سو نو روپے کلو ہو گیا ہے تو یہاں پر شہری بھی کچھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا جی کیا کہیں گے گوشت کیا کہیں گے گوشت غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا بہت شکریہ اختر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اخت کریں گے انتظامی امور کی نئے بلدیاتی نظام میں مینسپل کمیٹی رہیم گیار خان مینسپل کورپریشن بنیں گی اسسسنٹ کمیشنر نے حد بندی کا کام شروع کر دیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں آسن صدیق نظام کے تحت رہیم گیار خان کی بھی حد بندی شروع کر دی گئی ہے اسسسنٹ کمیشنر اس کی حد بندی کر رہے ہیں مینسپل کمیٹی جو اربن ایریہ ہے اور تہی علاقہ ان میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ان کی حد بندی کی جائے گی اسسسنٹ کمیشنر اتظاز انجوب ہمارے ساتھ موجود ہیں اتظاز اب رہیم گیار خان کی مینسپل کمیٹی ہے اس کے علاوہ اربن ایریہ بھی مجتمل ہے تو کس طرح اس کی ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس کو کوئی مینسپل کمیٹی سے اپگریٹ بھی کیا جائے گا یہ یہی حد رہیں گی ان کو کس کٹیگری کے تحت ان کی نہیں حد بندی کی جائے گی یہ تینکیو بہر مجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنجاب لوکل گمہ ٹیک 2019 کے تحت جو ڈیمارکیشن رولز ابھی کمیشنرز کو ڈیمارکیشن آتھورٹی ڈیپٹی کمیشنرز کو ڈیمارکیشن آفیسر اور اسیسٹن کمیشنرز کو ڈیمارکیشن آفیسر ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے اس میں جو نیا لوکل گمہ ٹیکٹ ہے اس کے تحت تحصیل کانسلز کی باؤنڈی ڈیفائن کی جائے گی منسپلیٹی کی باؤنڈی ڈیفائن کی جائے گی جو رہیمی آرہان کیونکہ یہاں پہ منسپلیٹی کی عبادی چار سے پانچ لاکھ ہے تو اس کو منسپلیٹی کیٹیگری اے جو سمجھا جائے گا اور جو پروبیبلی منسپلیٹی کورپیشن بھی بنے گی ابھی نئے رولز کے تحت جو ایریاز پیسیج آف ٹائم اربنائیز ہو گئے ہیں نئی آوزنگ سوسائیٹیز بن گئی ہیں ان کو ہم میں شامل کیا جائے گا اسی طرح جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں جن کے عبادی بیس ہزار سے زیادہ ہے ان کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے گا ان کی عدبندی کی جائے گی ان میں بھی جتنے ایریاز نئے ایڈ ہو گئے ہیں جو اربنائیز ہوگی پاپولیشن تاکہ بیٹر سروس ڈیلیوری کی جا سکے انٹیگریٹر ایریاز ہوں گے مسپل سروس کی اچھی پرویشن ہوگی سروس ڈیلیوری اچھی ہوگی مورز آف کمیونکیشن کے حوالے سروس پرویشن کے لیے جو یہ بنائیز ہو چکے ان کو مسپل کمیٹیز میں شامل کیا جائے بہترین سروس کے حوالے سے بہترین اپڈیٹ کرنے کے لیے دوسرے جی بلکل میڈیکل ویسٹ کی بات کریں تو میڈیکل ویسٹ کے اگر اس کو سریعی طریقے سے ڈسپوز آف نہ کیا جائے تو اس کے انسانی صحت پر انتہائی خطرنا کا سراج مرتب ہوتے ہیں اس کے محقمہ مولیات کی جنب سے بھی کاروائی کی گئی جس میں ایک بٹی کو سیل کیا گیا تھا جہاں پر میڈیکل ویسٹ ڈسپوز کرنے کے نام پر میڈیکل ویسٹ کو بیچا جاتا تھا اور اس وقت نشتر ہوسپنل کے بار موجود ہیں اور جہاں پر بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میڈیکل ویسٹ کس طرح سے یہاں پر زمین پر بکھرا ہوا موجود ہے اور یا نہ سی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر میڈیکل ویسٹ پلاسٹرک میں چلا گیا تو اس سے پلاسٹرک کی جو شاہ ہیں جن میں بچوں کے فیڈر ہیں وہ بنای جائیں گے اور انتہائی انسانی صحت کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں میرے کل میں دکھاتے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شاپرز میں مجود ہیں اس کے علاوہ بٹل مجود ہیں انجیکشن مجود ہیں اور یہ باہر بلکل روڈ مین روڈ پر موجود ہیں اور اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر چکی ہے کہ جو نشتر کا میڈیکل ویسٹ ہے وہ بھی مبینہ دور پر فروخت کے جاتا ہے یہ میڈیکل ویسٹ مہیں پھینکا جا رہا ہے بہت شکریہ بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لئے دوسرے جانب روحی کی خبر پر ایکشن جنرل بسٹینڈ کی حالت زار پر روحی کی خبر پر زلعی انتظام یا متحرک ہو گئی روحی کی کمیشنر ملتان کا جنرل بسٹینڈ کو خوبصورت بنانے کیلئے میگا پروژیکٹ کا اعلان بسٹینڈ کے تمام پندر بلوکس میں ٹف ٹائلز لگائے جائیں گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رضا ملک سے زی رضا ملک اپڈیٹ کیجئے جیگا شارہ سڑکیں جنرل بسٹینڈ کو کارپیٹ کرنے کے ساتھ تمام پندر بلوکس میں ٹف ٹائلز لگانے کے حوالے سے ہرائے جاری کی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل بسٹینڈ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی کامران بخاری جی بخار پتائیے گا جنرل کمیشنل نے اس پر وزید کیا تو آپ کیا صورتح حال ہیں جی ڈی ساتھ نے آج وزید کیا جی بی ایس کا اور ڈی ٹی ٹی ایس ہمارا جنرل ٹرک سٹینڈ ہے وہ انہیں دیکھا ہے وہ بلوکس کے اندر بھی گئے وہ بار جو ایکسٹرنل روڈ وہاں بھی تو تقریبا آٹھ ایسی سکیمیں ہیں جن پہ ہم کام کر رہے تھے ہم نے اس پہ ایس میٹ بھی بنوائی ہیں زلہ کانسل اور بلڈنگ دیپارمنٹ سے ان کی جو انجینر ونگ ہیں وہ آٹھ سکیمیں ہیں ڈی صاحب نے آکے وہ دیکھیں جو پرپوس سکیم ہم نے ان کے فنانشل ایسی میٹ بھی بنا دی ہیں اور ایک ٹائم لائن بھی جو ڈی صاحب نے کہی تھی انشاء اللہ جب یہ سٹار ہوتے ہیں اس کے مطابق پیپر رول اور اشتیارات دینے کے بعد انشاء ہماری کوشش ہوگی کہ ان ٹائم ہم آپ کر کر دیکھیں اس میں ہماری جو سکیم ہیں میں تھوڑی دی 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 ہمارا جنرل بس ٹینڈ ہے یہاں پہ تف ٹائلم لگا رہے ہیں بلکل اس حوالے سے تمام تف فیسر جو ہیں اور ان پر فوری عمل درامت کرنے جو جو جاریت ہیں فوری عمل درامت ہوگا بہت شکریہ رضی مالک اپڈیٹ کرنے کے لئے دہی علاقوں میں صحت کی بنیاد سہولیات کا فقدان ہے علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے بتا رہے ہیں مجھ سلاق پوٹا سلاق کے قریب عبادی والا زیلا لودرہ جس کی تین تحصیلوں میں دو ٹی ایچ ہسپتال ہیں جبکہ ایک ڈسٹک ہیڈ گوٹر ہسپتال ہے اسی طرح رہی سی ہیں بیسک ہیل سنٹر ہیں لیکن دہی علاقوں میں ابھی تک لوگوں کو صحیح طرح سے علاج مالجہ کی سہولت دستیاب نہیں ہے فاسٹ ایٹ کی حد تک بی ایچ یوز بار عدویات ملتی ہیں اس کے بعد جو تھوڑا سہ زیادہ سیریز حالت میں مریض ہوتے ہیں ان کو ڈسٹک ہیڈ گوٹر ہسپتال یا تحصیل ہسپتال میں ریفر کیا جاتا ہے کئی کئی کلومیٹر سفر کر کے شہریوں کو بنیادی جو صحتیت کی سہولیات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت بھی ایک شہری جو لودرہ کے نوہی علاقہ سے اپنے والد کو بہت ضعیف ہیں بیماری کی حالت میں ہے تکلیف میں مفتلا ہیں علاج کی غر سے ان کو رکشہ پر لاد کر ان کو منتقل کر رہے ان کا کہنا ہے جو وہاں بنیادی مراکز سیعت ہیں وہاں سے ان کو عدویات نہیں مل سکتی کیا وہاں پہ گھے تھے کوئی اسپطال ہے دوائیاں ملتی ہیں وہاں کوئی اسپطال نہیں ہے کچھ نہیں ہے دوائی دیتے ہیں کچھ ہے سارے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا والد صاحب سات مہینے ہوگا بیمار ہے اور جہانیہ میں محکمہ جنگلات اور انہار کے مرازمین کی مبینہ ملی بغت سے سر سب درخت کی چوری کا سلسلہ چاری ہے اسی پر ہمیں ریپورٹ کریں گے ماجید اسلام ایک جانب تو حکومت پاکستان کی ہر بشر دو شجر کے نام سے شجر کاری مہم جاری ہے تو وہی پر جہانیہ میں محکمہ جنگلات کے جو درخت ہیں ان کی چوری کا سلسلہ روزانہ کی بنیادوں پر جاری ہے میں اس وقت نہر لوئر باری دعاب کی شاق ہے دا سار یہاں پر چک نمبر اکسو سولہ دا سار کے قریب موجود ہوں مکمل اس نہر کی شاق سے جو درخت ہیں یہ غائب ہو چکے ہیں اس وقت میرے ساتھ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ولید بتائیے گا یہاں پر بہت درخت تھے کیا کہیں گے آپ کدھر گئے یہ درخت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت درخت ہوا کرتے تھے نہر کے دونوں طراف پہ لیکن وقت کے ساتھ ان تمام درخت وں بیلدار لوگ اور محکمہ فارسٹ کے لوگوں کے ساتھ ملا ہو ہے جنہوں نے دونوں طراف درخت وں جہاں پہ دہم جماعت کی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی ہے میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی مقدمہ میں نامزہ دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مرکزی ملزم تاحال فرار ہے گرفتار کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں بھکر میں دہم جماعت کی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی ہے میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی بھی ثابت ہو جبکہ مقدمہ میں نامزہ دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں جبکہ مرکزی ملزم تاحال فرار ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بھکر سے جہاں پر دہم جماعت کی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی ہے میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی جبکہ مقدمہ میں نامزد دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے مرکزی ملزم تاحال فرار ہے گرفتاری کے لیے چاپ مارے چاہ رہے ہیں